جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آگئے اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ رسول کریم نے اشارت فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرمایا وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا عزاز ہے تو کہاو بھاگنے والے آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لحظہ بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں لیکن یہ رتیں اور یہ موسم جس طرح کا موسم آج آپ کو مجھے میسر ہے یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے وہ بدنصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں اوہ جانے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اچھا یہی کافی تھا لیکن آگے فرمایا اللہ زی خالقہ کا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تیرا رشتہ کے تیرا رب لگتا ہے تیرا رشتہ کے وہ کریم ہے لیکن تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ تیرا خالق ہے کتنا گوڑا غبت ہے کتنا گوڑا رشتہ ہے کہ وہ تیرا خالق پڑ رہا ہو تو وہ واپس آجائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جب میں کبھی بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے مالک بھی کہہ رہا ہے اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب کریم ہے کچھ نہیں کہے گا وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کی غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اتائب من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص سہرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے اس کا سامان اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے سواری بھی نہیں ہے وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے اور سہراوں میں سواری کا اور سامان خرد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آکے لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماہ ساز و سامان کے پاس کھڑی ہے تو سواری کیا ملی اس کو زندگی مل گئی تو شدت فرحت سے خوشیوں کے حجوم میں اتنا درگ گیا کہ وہ کہنے لگا اللہمہ انتا عبدی و آنا ربو کا اے اللہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا اس نے یہ تھا کہ تُو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیاں اتنی تھی جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے کہ شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب تو کہا کہ اللہمہ انتا عبدی و آنا ربو کا تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب اللہ زی خالہ کا کہا اس نے پیدا کیا ہے تجھے دیکھ کتنا بھوڑا رشتہ ہے تو ماں کی گودھ چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی آجا اٹھ پاپس پلٹ کے تو جب خالق کی دہلیر چھوڑ کے بندہ بھاگا تو اس کی رحمتیں پکارتی ہیں یا ایوہ الانسان مغرق برب کل کریم اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اللہ وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے ننزل ہی نہیں کارے ما آخر شدو آخر زی ما کارے نشد مشتے خاکے ما غبارے کوچائے یارے نشد جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لما نہ نظر کرن دی چاہت مکے نہ عبات مکے نہ عرات مکے مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر